السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کیمیکل فیڈر جو چل وارٹر پائپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا ائر کول چلر اور ائر کول چلر کے ساتھ چل وارٹر کے پمس اور پائپ اور ایکسیسریز ایکسپلین کیے تھے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمیکل فیڈر ایکسپلین کروں گا جو چل وارٹر پائپوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ جو کیمیکل فیڈر ہے وہ کیوں یوز ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے آپریٹ کیا جاتا ہے اور کیمیکل کس طرح سے فیڈ کیا جاتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بیسک انفارمیشن حاصل کرتے ہیں دوستو یہ جو سامنے آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ کیمیکل فیڈر ہے جو چل وارٹر کے پائپ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیمیکل فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیمیکل اس وجہ سے فیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ جو چل وارٹر ہیں جیسے یہ ہمارے چل وارٹر کے پمپ ہیں اور وہ پائپنگ ہیں تو اس کے اندر چل وارٹر سرکولیٹ ہوتا ہے تو وہ سرکولیٹ ہوتا ہے اس کے اندر اندر پوریزن ہوتی رہتی ہے اور پائپوں کی لائف ریڈیوز ہوتی ہے پائپوں کے اندر فالنگ فیکٹر پروڈیوز ہو جاتا ہے تو اس کا پائپوں کا ڈایا بھی ریڈیوز ہوتا جاتا ہے اور اندر سے اس میں زنگ بھی لگتا جاتا ہے پائپ ختم بھی ہوتے جاتے تو اس کے لیے ہم یہ کیا کرتے ہیں تو اس کو جیسے اندر زنگ بھی نہیں لگے پائپوں کی لائف بھی انکریز ہو پائپوں کی لائف بھی زیادہ ہو اور پائپ ہمارے زیادہ لائف تک چل سکے تو اس کو ہم کیمیکل فیڈ کرتے ہیں تو کیمیکل فیڈ اس کیمیکل فیڈر کے ذریعے سے کرتے ہیں اور یہ مینیول کیمیکل فیڈر ہے اس میں ہم سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں تو جو اس کا جو انلیٹ اور آؤلیٹ یہ دو جو وال ہے تو ان دونوں کو ہمیشہ بند کرنا ہے اور نیچے جو ڈرین وال ہے یہ نیچے کی طرف ہے اس کو بھی بند کرنا ہے تو اس کے بند کرنے سے پانی جو سرکولیٹ نہیں ہوگا جو یہ جو دو پائپ ہے یہ ہمیشہ جو پمپ ہے اس کے ہیڈر سے کنیکٹ ہوتے ہیں جیسے یہ پائپوں کو ہم پریس کرتے ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں جو یہ چل وارٹر سپلائے کا ہیڈر ہے اور یہ چل وارٹر ریٹن کا ہیڈر ہے ان دونوں کے ساتھ یہ پائپ کنیکٹ ہوئے ہوں اس کا مطلب ہے یہ پم جب چلیں گے تو پانی سرکولیٹ ہوگا پانی سرکولیٹ ہوگا تو جو کیمیکل فیڈر ہے اس سے بھی سرکولیٹ ہوگا اگر اس کے وال دونوں کھلے ہوں گے اگر یہ وال بند ہوں گے تو پانی اس سے سرکولیٹ نہیں ہوگا ہم جب بھی کیمیکل اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ٹینک کو کھالی کرنا ہے ٹینک کو کھالی کیسے کریں گے اس کے ان اور آوٹ لیٹ دونوں والوں کو بند کریں گے اور نیچے آلا ڈرین کو کھول دیں گے جیسے اس وال کو کھولیں گے اس کے اندر جو بھی پانی ہوگا وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ ٹینک کھالی ہو گئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے تو یہ وال ہے اس کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد صرف یہ جو اس کے اوپر سے ہم یہ کھالی ہوگی کیمیکل اس کے اندر ڈالیں گے وہ کیسے ڈالیں گے ان اور آؤٹ دونوں یہ وال بند ہے ڈرین کا ڈال بند ہے اور اس کا یہ جو کووویل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو تھولیں گے تھولیں گے ٹینک الڈریٹ ہی خالی ہے تو پھر کیمیکل اس کے اندر چلا گیا ہم کسی بھی جگ کی مدد سے یا کسی بھی سورس کی مدد سے اس کے اندر کیمیکل ڈال دیں گے تو اس کے اندر کیمیکل آ گیا پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ وال ہے جو اس کو بند کر دینا ہے اور یہ وینٹ کا جو پائپ ہے اس کا بھی وال آپ کو بند جانا ہے ابھی کیمیکل اس کے اندر چلا گیا پھر آپ کو یہ سارے وال بند دیتا ہے ابھی آپ چاہ رہے ہیں جو ٹینک کے اندر جو کیمیکل موجود ہے وہ جو چل وٹر یہ پائپ ہے اس کے اندر سرکولیٹ ہو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو انلیٹ اور آولیٹ یہ دونوں آپ والوں کو کھولیں گے کیونکہ پانی چلر کے یہ پمپ ہے اس کی مدد سے سرکولیٹ ہو رہے ہیں تو پانی یہ سرکولیٹ ہوگا کیونکہ اس میں سے انلیٹ یہ اور آولیٹ ہے تو پانی اس میں سرکولیٹ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا تو جو اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ چل وٹر پائپ لائنوں کے اندر سے مکس ہو جائے گا تقریباً اس کو تھوڑی دیرہ آپ کو چھوڑ دینا ہے جیسے کیمیکل پر آپ پر سرکولیٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیں گے والوں کو بند کر دیں گے اور ٹینک کے اندر جو بھی پانی ہے اس کو ڈرین آؤٹ کریں گے اور یہ وینٹ جو پائپ ہے اگر وینٹ کو چیک کرنا ہے تو پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہلکا سا کھولنا ہے اور پانی یہ نکلے گا اگر ایک دفعہ اس کو فیزیکل بھی آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو پریکٹیکل چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ٹینک کے اندر جو پانی ہے اس کو ڈرین کرتے ہیں ڈرین کے لیے جو نیچے آلہ ہے اس کا وال ہے اس کو ہم کھولیں گے اس کو جسے پانی ڈرین آؤٹ ہو اگر آپ کی تھوڑی وینٹ اوپر سے وال کھولو وینٹ آلا آستے سے کھوڑا سا کھولنا دیکھیں یہ ابھی پانی ڈرین ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ائر ٹریپ ہو گیا تھا جو ٹینک کے اندر پانی تھا ڈرین نہیں ہو رہا تھا ہم نے ائر وینٹ کھول دی تو پانی ڈرین ہو گیا تو پانی یہ ڈرین ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ڈرین وال بھی بند کریں گے ائر وینٹ کو بھی بند کریں گے اب سپوز کرتے ہیں یہ ٹینک ہماری خالی ہو گئی اس میں پانی نہیں ہے اس کے بعد یہ وال دونوں بند ہیں پھر اوپر آلا ہے جو یہ کوویل اس کو کھولیں گے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے ایک دفعہ کوویل کو ہم کھولتے ہیں دیکھیں کوویل کے اوپر آپ کو پہلے پانی نظر آ رہا تھا تو ہم نے اس کو کھولا تو وہ پانی اس کے اندر چلا گیا اسی طرح ہم کیمیکل بھی ڈالیں گے وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور اس کے بعد پر یہ کوویل کے علا جو والے اس کو بند کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو وال کو بند کر دیا تو امیتل اس کو سرکولیک کروانا ہے کس طرح سرکولیک ہو گا ڈرین وال کو بھی ہم نے بند کر دیا اور اوپر آلے وال بھی بند ہے اور یہ انلیٹ پائی پہ اور آولیٹ پائی پہ اس کا ان لیٹ پائی پہ آولیٹ ان دونوں کو والوں کو ہم کھولیں گے دوسرا بھی کھولیں ابھی اس کے اندر پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے جو بھی کیمیکل ٹینک کے اندر ہوگا وہ سرکولیٹ ہوگا پانی کے ساتھ مکس ہوگا اس کو ہمیں چیک کرنا ہے تو واقعی پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو ہلکا سا ہم یہ وینڈ کا پائپ کھولیں گے تو وہ پانی پھر اوپر سے وینڈ سے نکلتا ہوا پاویل میں جائے گا تو ہمیں فیزیکل نظر آئے گا تو پانی واقعی سرکولیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کھولیں اس کو ہلکا سا یہ دیکھیں پانی نکل رہا ہے اس کا مطلب وال کھلے ہوئے اور ٹینک کے اندر سے پانی سرکولیٹ ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے وینڈ کا وال بند ہے اس وجہ سے پانی اوپر جمع ہو رہا ہے ابھی وینڈ کے وال کو ہم بند کریں گے بند کریں گے اور یہ جو وال ہیں دونوں انلیٹ آولیٹ ان کو بھی بند کریں گے اس کے بعد ہم بند کریں گے جو کوویل ہے اس کے وال کو کھولیں گے جسے پانی اس کے اندر چلا جائے ہلکا کھولو اس کو وال کو کھولا ہے مگر پانی نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی سرکولیٹ ہو رہا تھا یہ پانی سے بھرا ہوا ہے تھوڑا اس میں پریشر بھی تھا تو ہم اس کے ہلکا سا ڈرین وال کو کھولیں گے کیونکہ ٹینک کھالی ہوگی تو پھر اوپر سے بھی پانی ہے اس کے اندر جائے گا تو ہلکے سے ہم ڈرین وال کو کھولتے ہیں دیکھیں یہ ڈرین وال سے ہم کھول رہے ہیں پانی ہے ڈرین ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑا ہم نے کھولا ہوا ہے اور اوپر آپ دیکھیں کوویل سے پانی اس کے اندر جا رہا ہے ٹینک خالی ہوتی جا رہی اوپر پانی اندر جا رہا ہے اور نیچے سے یہ ڈرین ہو رہا ہے تو یہ پراسس اگر آپ کو کبھی بھی کیمیکل فیڈ کرنا ہے کیمیکل فیڈر میں تو اس طریقے سے آپ کو اپلائے کرنا ہے اور کیمیکل بھی فیڈ کر سکتے ورنہ غلط سلطہ والد کھولیں گے تو پانی اٹھتا رہے گا اور آپ بھی پیلے ہوں گے اور کیمیکل بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا